رحمان الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ گھروں میں خوش ہوں گے آج بیٹا ہم لوگ ایکسرسائز 13.2 کوشن نمبر 1 اور 2 ڈسکس کریں گے بیٹا اور ایکسرسائز 13.1 میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے انگروپ ڈیٹا کو ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں یا کنورٹ کرتے ہیں فریکونسی ڈسٹیبوشن میں یا اس کو آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا انگروپ ڈیٹا سے گروپ ڈیٹا میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک میں بیٹا 13 ایکسرسائز 13.2 میں ہم لوگ گیون ویلیوز کو گیون ڈیٹا کو شو کریں گے پائی گراف میں پائی گراف کیا ہے ایکسرسائز سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پائی گراف کیا ہے بیٹا آپ کی بک کے پیج نمبر 178 پہ لکھا ہے بیٹا پائی گراف کیا ہے دا ریپریزنٹیشن آف نمیریکل ڈیٹا آپ کے پاس جو نمیریکل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف ڈیس جوائنٹ سیکٹرز آف سرکل سیکٹر کے مختلف سیکٹرز کی فارم میں اس کارڈ آپ آئی گراف اور اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے پائی گراف کہیں گے بڑا آپ آئی گراف is generally used for the comparison مطلب ایک سرکل میں جو اینگل ہوتا ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے سینٹرل اینگل وہ کس کے ایک لوگ ابڑا 360 ڈگری کے ایک لوگا اس کو آپ لوگ کیا کریں گے سب ڈیوائیڈ کریں گے اور سب ڈیوائیڈ کرنے کے دوران جو ہے مختلف سیکٹرز بنیں گے وہ کیسے بنیں گے وہ میں آپ کو اس کوشن میں سمجھاؤں گا اور اس کوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دوبارہ رپیڈ کر دوں کہ پائی گراف کیا ہوتا ہے بڑا کہ جب آپ لوگ numerical values کو disjoint sectors of a circle کی فارم میں represent کرتے ہیں اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے پائی گراف کہیں گے اچھے بڑا کوشن نمبر 1 ہے 13.2 کا ہینا went for shopping ہینا جاتی ہے شاپنگ کے لیے and 30% of her pocket money اپنی جو pocket money ہے اس کا 30 فیصد وہ جو ہے food پر خرچ کرتی ہے 35% on buying books اور 35% جو ہے بڑا کتابیں خریدنے پر خرچ کرتی ہے 20% on school dress اور جو uniform ہے school کے جو dresses ہے 20% اس پر discuss کرتی ہے and save 15% اور اپنی pocket کا 15% جو ہے وہ کیا کرتی ہے بڑا save کرتی ہے for example اگر اس کے پاس 100 روپیز ہیں تو وہ اس میں سے 35 روپیز جو ہے وہ food پر خرچ کرے گی اور اسی طرح بڑا 30 پر بلکے 30 روپیز کس پر food پر 35% books پر 20% school dress پر اور 15 روپیز جو ہے وہ کیا کرے گی بڑا save کرے گی اس کی میں نے percent جو ہے وہ جو بتا رہا ہے کہ 30% 20% اسی طرح اگر thousand ہے تو thousand کا آپ 20% لے لیں 35% لے لیں وہ کیسے لیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا بارال question number one میں بڑا اس نے کیا کہا کہ ہینا شاپنگ کے لئے جاتی ہے 30% اپنی pocket کا اس نے خرچ کیا food پر 35% buying books پر 20% school dress پر اور 15% اس پر اس نے save کیا آپ نے represent کرنا ہے data کو on pie graph تو dear students آپ لوگوں کو ابھی ہم نے پہلے بھی اس کے بڑا exercise 13.2 کا ایک لیکچر ہو چکا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک circle کے اندر جو پورا angle بنتا ہے یہ central angle کہہ لیں یا total angles کہہ لیں وہ کس کے برابر ہوتے ہیں بڑا 360 degree کے برابر ہوتے ہیں کس کے اقل ہوتے ہیں 360 degree کے تو ہمیں angle required ہے کہ اس نے اپنی pocket money کا food پر کتنا خرچ کیا angle required far food 30% off 630 جب off کو آپ ختم کریں گے اس کی جگہ multiplication 30% کا مطلب کیا ہے 30 out of 100 مطلب جب percent کا sign آپ ختم کریں گے تو اس کی جگہ آپ کیا لکھیں گے بڑا 100 1010 1010 1010 سے cancel ہو گیا بڑا 1010 سے cancel ہو گیا 3 کو جب آپ ملٹیپلائے کریں گے 36 degree سے کس ہے 36 degree سے 3 ملٹیپلائے بائے 36 degree is equal to 108 degree تو angle required for food آپ کے پاس اس کے equal آگے بڑا 108 degree کے next write angle angle ریقوائیڈ فار books books پر جتنے اس نے پیسے خرش کیے وہ کتنے بڑا total angle کا 35% 35% of 360 degree auf کام کو ختم کریں گے ملٹیپلیکشن آ گیا پرسنٹ کو ختم کریں گے ہنڈرڈ ون زیرو سے ون زیرو کینسل ہو گیا تھرٹی فائف ملٹیپلائے بھائے تھرٹی سکس ڈگری تھرٹی فائف کو جب آپ تھرٹی سکس ڈگری سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر کتنا آئے گا ٹویل سکسٹی کتنا آگے بڑا ٹویل سکسٹی اور نیچے آپ کے پاس کیا ٹین تو یہ زیرو اس زیرو سے کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو انگل آئے گا بڑا ون ٹونٹی سکس ڈگری کسیز کے لیے بڑا جو اس نے اپنی پاکٹ منی کا بکس پر خرچ کیا اس کے لیے بڑا نیکسٹ ہے انگل ریکوائیڈ فار سکول ڈریس اب اپنی پاکٹ منی کا ٹونٹی پرسنٹ وہ سکول ڈریس پر بٹا خرچ کر رہی ہے تو ٹونٹی پرسنٹ آف تری سکسٹی ڈگری ٹونٹی ملٹیپلائے بائے سکسٹی ڈگری یہ آگے بڑا ایک زیرو کے ساتھ دوسرا زیرو دوسرا زیرو کے ساتھ two ملٹیپلائے بائے سکسٹی ڈگری تھی کو کس سے ملٹیپلائے گا سکسٹی ڈگری سے تو آپ کے پاس آہ گیا سیمٹی ٹو ڈگری سنٹی ٹو ڈگری آجے بڑا اپنی پاکٹ منی کا ٹونٹ پرسنٹ سیمتیihad Rule کوسٹ Agora by ell就可以 ملٹیپلائے بائے سکسٹی ڈگری 15% کو جب آپ لوگ ختم کریں گے تو اس کی جگہ 100 آئے گا آف کی جگہ ملٹیپلائے 10 سے 10 کینسل ہو گیا 15 کو آپ لوگ ملٹیپلائے 360 سے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 540 540 کو 10 پر دیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنگل آگیا 54 ڈگری تو اس طرح سے آپ نے مختلف چیزوں پر جو اس نے اپنی پاکٹ منی خرچ کی ان تمام کے انگلز کو نکال لیا اور انگلز آپ نے کس میں سے نکال لیں بڑا آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکل کے اندر جو سنٹرل انگل ہیں یا ٹوٹل انگل ہیں 360 کے برابر ہوتے ہیں تو مختلف سیکٹرز میں مختلف انگل بنیں گے اور مختلف چیزوں کے لیے بنیں گے جو کہ اس نے اپنی پاکٹ منی خرچ کی فوڈ پر بکس پر ڈریس پر اور کتنا اسے سیف کیا تو فور انگلز آپ کے پاس آگے ایک ہے 106 ڈگری 126 ڈگری 72 ڈگری اور 54 ڈگری اب آپ نے کرنا کیا ہے اب اس ڈیٹا کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے کس پر گراف کی فارم میں تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں ایک سرکل ڈراغ کریں سرکل ڈراغ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ انگل بنائیں گے آپ کو ایک لائن ڈراغ کر لیں سکیل کی مدد سے یہ جو میں نے لائن ڈاغ کی اٹھا ٹھیک ہو گیا لائن ڈاغ کرنے کے بعد ڈی کی مدد سے ظاہر ہے کہ 108 کا انگل کیا ہوگا 90 ڈگری سے اس سائیڈ پر ہوگا 90 ڈگری سے اس سائیڈ پر ہوگا تو آپ ڈی پر دیکھیں گے کہ جہاں پہ 108 ہے وہاں پہ پوائنٹ لگا کے اس میں سے لائن پاس کر دیں گے اس کے بعد ڈی کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ 126 کا انگل کہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ پوائنٹ لگائیں گے اور اس میں سے لائن پاس کر دیں گے یہ انگل آپ کے پاس 126 ڈگری کہہ بڑا اس کے بعد یہاں پہ ڈی رکھیں گے سنٹر پہ انگل کون سے بڑا 72 ڈگری کا بنے گا اور اس کے بعد جو باقی سیکٹری یا باقی پورشن بچے گا ultimately وہ کس کے برابر ہوگا بڑا 54 ڈگری کے ایکول ہوگا تو اس طرح سے فرسٹ انگل آپ کا تھا 108 ڈگری اور یہ سیکٹر جو ہے وہ شو کر رہا ہے آپ کو کس کا عوضہ فوڈ کے لیے اور بکس پر جو اس نے خرچ کیا 35 ڈگری 35% تھا which is ایکل انگل کی فارم میں وہ کس کے برابر آیا ہے 126 ڈگری کے برابر آیا ہے جو بکس پر اس نے خرچ کیا اور ڈریس پر اس نے 72 ڈگری اور باقی سیو جو اس نے کی عوضہ وہ سیو کی عوضہ اس نے 54 ڈگری 54 ڈگری تو اس طرح سے آپ نے ڈیٹا کو ایک سرکر کے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیوائی کر دیا یہاں پر میں بار بار لفظ سیکٹرز استعمال کر رہا ہوں بڑا یہ بڑی کلاسز میں اس کا کانسٹرپٹ ہے پھر بھی آپ کو بتا دو بڑا یہاں سے یہاں تک اگر دیکھیں یہ ریڈیس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سنٹر سے اس کی باؤنڈر تک یہ بھی ریڈیس ہے 2 ریڈی آئی اور یہ ہے آر اس کے درمیان جو ایریہ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں سیکٹر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیکٹر آف دیٹ سرکل تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک ڈیٹا کو نومیریکل ڈیٹا کو ریپریزنٹ کر دیا ڈیفرنٹ سیکٹرز آف ایس سرکل اسی کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں پائی گراف کہتے ہیں اب بیٹا میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے 360 اینگلز میرے پاس تھے میں نے ان تمام 360 کے جو ٹوٹل اینگل تھا اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا کیا اس کا سم 360 کے ایک ڈیوائیڈ کیا ایک پہلا اینگل کیا بڑا 126 ہے 54 ہے 72 ہے 108 ہے میں نے ان کو کلکلیٹ کیا اور دیکھا کہ انڈ میں آنسر کس کے برابر آگے بڑا 360 کے ایک ڈیوائیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو pocket money اس نے خرچ کی کس پر بڑا فود پر 30% اس کا انگل نکالا وہ بھی ٹھیک ہے بڑا بکس پر اس نے 35% کیا اس کا انگل لگا وہ بھی ٹھیک ہے بڑا سکول ڈریس پر اس نے جتنا pocket money خرچ کی اس کا انگل بھی ٹھیک ہے بڑا اور اس کے بعد last میں بڑا اس نے 50% اپنی pocket money کا save کیا اس کا کھان گل بھی ٹھیک ہے اور آپ نے ایک numerical ڈیٹا کو کس فارم میں اس کو آپ پائی گراف کہتے ہیں ایکسیس آئیس تھرٹیٹ پوائنٹ ٹو کے کوشن نمبر بڑا ون میں ٹو میں ٹری میں ٹھو میں ٹھیک ہے بڑا تمام کوشن میں بڑا ون اور ٹو میں نے بتا دیا اسی طرح ہوا ہے بڑا اور اب نیکس میں انشاءاللہ مزید اس کو ایکسپلین کروں گا کس طرح سے ہو رہا ہے بڑا اگر کوئی بات آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ نمیریکل ویلیو کو کس طرح آپ پائی گراف میں رپریزنٹ کرتے ہیں بڑا اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو کوئی بات واضحہ طلب رہ گئی ہو تو آپ ورسپ گروس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو